موسیقی موتے کی دی ہاتھوں کی کیا خبر ہے میں آپ پر قربان اور روزانہ ایک دو قبیلوں کو زخمیں کرتے تھے تو کسی کو ہم پہ شک نہیں آیا کیوں نہیں مختار سکفی کے کچھ لوگ سمجھ گئے تھے پھر انہوں نے چھپے ہوئے علاویوں سے ہمارے حملوں کے بارے میں جستجو کرنا شروع کر دی تو انہیں کچھ شک ہوا بلکل نہیں تو اب حملے روک دو اچھا ہوا پوچھ لیا اور نہ تم تو پوچھے بغیر بتانا ہی نہیں جانتے ہو بہتر ہے کہ بکواس کرنے کے بجائے کبھی تو عقل دوڑاؤ مختار ایار اور خطرناک ہے اگر اسے پتا چل گیا تو اچھا نہیں ہوگا اب جو خرچ کر چکے ہو بس ہے کافی ہے جو قبیل بچے ہیں ان سے نپٹنے کی کوئی اور تدبیر کریں گے آپ اتمنان رکھیں امیر جن لوگوں کو ہم نے اس کام کیلئے چنا ہے وہ آزمائے اور تجربکار لوگ ہیں وہ ہر پہلو سے ماہر اور بہت ہی خوشیار لوگ ہیں ابن حریص اگر تم لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو جائے تو تب کیا کرتے ہو انہی میں کہ ایک ساتھی اسے قتل کر دیتا ہے فرض کرو کہ اس کے ساتھی اسے قتل نہ کر سکے تب کیا کرو گے یہ تدبیر اس وقت تک ٹھیک ہے کہ جب تک مختار اور اس کے ساتھی جستجو میں نہ ہو کہ اس ماجرہ کی حقیقت تک پہنچے کیا بیمار ہو جاؤ اسی وقت سب کچھ رکوا دو جاؤ جلدی جی امیر موسیقی 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 تم حاملہ ہو کیا تم حاملہ ہو ہمیرا تیرے بچے کا باپ کون ہے اگر تم حاملہ ہو تو اس کا مطلب ہے تمہارا شوہر ہے ہائی ہمیرا حرام سے حاملہ ہوئی ہو واہ مسیبتہ تمہارے بچے کے باپ اگر معلوم نہ ہو تو تمہیں سنگسار کریں گے پگلی ہمیرا ہمیرا جان مجھے بتاؤ کبھی نہ کبھی سب کو پتا چل جائے گا کچھ سوچنا ہی پڑے گا اس بچے کا باپ کون ہے بتاؤ کون ہے اس کا باپ اس بچے کا باپ مارا جا چکا ہے تو تمہارا شوہر حال ہی میں مرا ہے پھر جب میں نے زمانت کی کہ تم بیوہ ہو اور تمہارا شوہر سالوں سے مرا ہے تم کچھ نہیں بولی تم نے مجھے پوچھا تھا کہ میرا شوہر کب مارا گیا ہے پھر تم نے مجھ سے کیوں چھپایا کیونکہ نہیں معلومتا حاملہ ہوں آج سمجھ پائی سمجھتی ہو میں یقین کر لوں گی کون ایک حاملہ عورت کو کام دیتا ہے وہ بھی مطبخ کا اور ہم مالی کا کل کو جب تمہارا وزن بڑھ جائے گا تو کون تمہاری ذمہ داری اٹھائے گا یہی شوزب خزانہ دار جو بال کی کھالو دیڑتا ہے اگر اسے پتا چلے کہ ایک حاملہ عورت کو مطبخ میں کام کے لیے رکھا ہے تو سب پر جرمانہ لگائے گا با خود ہمیں شرمندہ ہوں ہرے نہیں چاہتی تھی کہ جھوٹ بول کر تمہیں زمانت دینے پر مجبور کروں اب جب کہ سمجھ چکی ہوں لہٰذا یہ انصاف نہیں ہے کہ میں یہاں رہ جاؤں جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی ذرا بتاؤ کس کے ہاں جاؤں گی جب کوفہ آئی تھی تو کسی ہرے کو نہیں پہچانتی تھی خدا نے تمہیں وسیلہ بنایا چلی جاؤں گی کہ شاید کوئی دوسری ہرے پیدا ہو جائے جو مجھے دوستی کے قابل سمجھے خدا کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے ہرے کس نے تمہارے شوہر کو مارا ہے الویونے الویونے ہرے کیا الویونے آئی پھر تم بھی میرے تھرہیلی سے زخم کھائی ہو میں اپنے شوہر کا قصاص لینے کوفی آئی ہوں ہرے یہ میری بدنصیبی پر لانت ہو یہ بچہ بہت بری طرح سے میرے لیے رکاوٹ بنا ہے اے دمکٹی ہرے اے دمکٹی لومری صرف یہ تمہیں نہیں پتا کہ کب مروگی خدا کی قسم میں جانتی تھی کہ ان کالی جادوگر آنکھوں کے پیچھے کوئی فتنہ چھپا ہوا ہے رہ جاؤ ہمیرہ میں بھی اپنے شوہر کے خون کا قصاص لینا چاہتی ہوں خدا کی قسم اگر میری تم جیسی سیاہ آکے ہوتی تو ہنگاہ میں مچھائی ہوئی ہوتی اگر رک جاؤں تو اس بچے کا کیا کروں تمہارے لئے شوہر میں تراشنگی نہیں ہو رہے مجھے شوہر نہیں چاہیے کس نے چاہا کہ شوہر کرو تمہارے لئے شوہر میں تراشنگی لکڑی سے یا کہ مٹی سے اس شہزادے کے لئے باب بنائیں گے آج راج سے میرے گھر میں سونا ہے جناب شیمر ابن انس شیر الومری جلدی سے کہو مختصر و مفید کی کیا کیا ہے یہاں خزانہ دار صاحب کافی وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں مشورہ کرنے کے لئے آئے ہیں بتاؤ کیا کیا ہے شیمر تم شروع کرو بندہ حقیر کو افتخار ہے کہ ساتھ سو ستر عربی شمشیر زن کے ساتھ امیر کے رکاب میں حاضر ہوں گا ان میں ستر گھوڑے سوار ہیں امیر ٹھیک ہے تم بتاؤ ابن انس وہ بھی پانچ سو تیس امیر بڑی مشکل سے گھوڑا سوار کتنے پچاس چلو ٹھیک ہے فوراں اپنے آدمیوں کو عمر ساتھ کے پاس بھیج دو اطاعت ہے لیکن یاد رکھو کہ اپنی فوجی تعداد کی کمی کو خود اپنے جنگی فنون سے پورا کرو جاؤ اجب گہرے تعلقات ہیں شمر اور سنان کے پاس انہیں دیکھ کر مجھے تلخا اور زبیر یاد آجاتے ہیں کس چیز کی لالچ میں یہ لوگ یہاں پر ہیں خدا ہی جانتا ہے سونا شوزب صرف سونا زالچی یہودیوں کی طرح مگر پچت آئیں گے میں انہیں سونا دوں گا مگر ان کے خون کے پتلے اگر مجھے دھوکا دینے کی کوشش کی تو ان کا وہ حال بنا دوں گا کہ زار زار روتے رہ جائیں گے خدا کرے کہ ان کا ہم و غم صرف سونا ہو اگر ریاست کا خواب دیکھ رہے ہوں تو مجھے یقین ہے کہ امیر کی خبروں کو ایک ایک کر کے حرف بہ حرف خلیفہ تک موچا رہے ہیں آج اگر میں ایک ڈاکار پھی لوں تو کل یزید کو اس کی خبر پہنچ جائے گی اور یہ انہی نامرد لوگوں کا کام ہے جو لکھتے رہتے ہیں میں نے کونسی غلطی کی ہے جو ان سے ڈرتا رہوں لکھتے رہیں یہ لکھتے رہیں اتنا لکھیں کہ ان کے ساتھ سے مو اور ناک تک آ جائیں شوزب میں مسلم ابن عقیل کا کیا کروں اس کو پانا میرے لئے خواب ہو گیا ہے ہمارے جتنے بھی جاسوس اور معمور آئے تھے سب کے سب ناکام ہو گئے کوئی پتا نہ لگا سکا کہ ابن عقیل کہا ہے شوزب شوزب تم ہی کچھ بتاؤ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے گستاخی معاف امیر ہم مان لیتے ہیں کہ مسلم ابن عقیل ہانی یا سلیمان کے گھر میں ہے ٹھیک لیکن اس کے بعد کیا کریں گے کیا اپنے سپاہی بھیج کر ابن عقیل کو قتل کروائیں گے یا یہ کہ اس کا گھیراؤ کر کے اسے اسیر بنائیں گے ایسی صورت میں مسلم کے حامیوں کا کیا ہوگا مسلم کے قتل ہونے کے بعد اس کے طرفدار خود با خود ہمارے قابو میں آ جائیں گے مسلم کے طرفدار دس بیس پچاس سو ہزار تھوڑی ہیں کوفے کے آدھی آبادی مسلم کے ساتھ ہے یعنی آپ اپنی اس سیاست سے چاہتے ہیں کہ کوفے کو دو حصوں میں باٹ دیں اور پھر انہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر دیں تو یہ تو وہی خانہ جنگی ہے کہ جس سے خود آپ ہوشیاری کے ساتھ بچنا چاہتے ہیں تو اور کیا راستہ ہے شوزب وہی جو ابھی تک آپ اپناتی چلے آئیں ابھی تک آپ نے کوفے کی آدھی آبادی کو اپنے ساتھ متحد کر لیا ہے یاد نہیں آپ کو جب آپ کوفے میں آئے تھے تو تقریبا پورا کوفہ آپ کا دشمن تھا تو کیوں اسی سیاست کو جاری نہیں رکھتے میں کیا کروں خلیفہ کا دباؤ ہے مجھ پر خلیفہ تو جلباز ہے ہی اب تک کم سے کم دس بار مجھے قتل لکھ چکا ہے لکھا ہے ابن زیاد جلدی کرو جلدی کیوں مسلم کو اب تک قتل نہیں کیا جیسے کہ مسلم ایک بے خوف آدمی ہے کہ اس کو لٹاؤں اور آسانی سے اس کا سر کاٹ لوں خدا تجھے نہ بخشے سرجان یہ مسئبت تُو نے میرے لئے درست کی ہے میں بسرے میں خود اپنے آپ بادشاہت کراتا یہ سب اس سرجان کی طرف سے ہے خلیفہ کا یونانی مشیر اور وزیر خدا لانت کرے اس پر یہ کیسے مخمسے میں ڈال دیا یہ واقعی ایک مخمسہ ہے امیر کو حق پریشان ہونے کا جو اصدار خلیفہ ابن عقیل کے قتل کا ہم سے کر رہے ہیں اس سلسلے میں ہم کو ان قریب پیش آنے والی جنگ کے لئے تیار رہنا چاہیے آج ہمیں آدھے کوفی کی بیعت تو حاصل ہو چکی جنگ میں تاخیر کا کوئی بہانہ نہیں جنگ ہوگی شعظب مسلم کا پتہ معلوم ہونا چاہیے خانہ جنگی ایک طرح کی خودکشی ہے امیر جانتا ہوں معلوم ہے کہ خودکشی ہے نہیں معلوم کہ دشمن دائیں جانب ہے یا بائیں سامنے ہے یا پیچھے اب فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے عمارت بڑی مشکل سے دستیاب ہوتی ہے اور اس کا باقی رکھنا اور سخت ہوتا ہے اپنی قدرت کو باقی رکھنے کے لئے بڑی خربانی دینی پڑتی ہے کوئی بات نہیں میں تو خطروں سے کھیلنے کا عادی ہوں خطرہ مول لینا میرے لئے کوئی خاص بات نہیں اے کتنی مایوسی ہے کچھ تو امید دلاؤ شہزب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں کہ ابن عقیل کا شکار کیا جائے ڈرتا ہوں کوئی راہ باتا ہوں لیکن امیر ہم مزاق اڑھائیں کیسا مزاق شہزب تم جیسے عقل مند کا مشورہ مزاق نہیں ہوتا بیٹھو شہزب تم با فہمو حساب کتاب والے ہو بتاؤ کیا کرنا چاہیے یہ صحیح ہے کہ اپنے شکل کی خاطر زیادہ تر معقولہ سے سرکار رکھتا ہوں لیکن حقیقت جاننا چاہیں تو تھوڑا بہت خرافات کو بھی مانتا ہوں بعض مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو عقل و منطق سے حل نہیں ہوتی بلکہ خرافات سے حل ہوتی ہیں خرافات؟ ہاں 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 چلو بتاؤ 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 شہزب میں نے خرافات کی پرستی سے بہت موجود سے دیکھے ایک ہندوستانی پیشنگوئی کرنے والے کو پہشانتا ہوں جو ابھی جلدی ہی کوفی آیا ہے عجیب مہارت رکھتا ہے حقیقت کا پتہ لگانے میں برا نہیں ہے اسے آزمائے جا سکتا ہے کہ کہ کیا کریں؟ وہ کیا کرے گا؟ شاید کوئی گنڈہ تعویز کرے اور مسلم کا آتا پتہ بتا دے گنڈے تعویز والے کے پاس اور وہ بھی ان نازک حالات میں؟ ہاں حقیر کی نظر میں کوئی نقصان نہیں ہے نقصان سے خالی بھی نہیں ہے ہنگامہ مت جائے گا اگر ہمارے اطراف والے ہی دیکھ لیں کہ ہمارے مشکلات کو حل کرنے کے لئے ایک نجومی کو لائے گیا تو ہمارے لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے اور لوگ ہم پر ہسنے لگیں گے کہ دیکھو کیسا امیر ہے کہ اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لئے گنڈے اور تعویز والے کو بلایا ہے ضروری نہیں ہے کوئی اسے دیکھے کیا سب کی آنکھیں پھوڑ دیں گے کہ نہ دیکھ سکیں وہ جب آئے گا سب دیکھ ہی لیں گے وہ نہیں آئے گا ہم جائیں گے اس کے پاس چھوپ کر ناشناختہ دور سے موسیقی سبحان اللہ وہ تو ایک جادو گرزیس ہے یوگی ہے امیر یوگی ہے جی یوگی یعنی وہ آدمی جو سخت ریاضتیں کرتا ہے اور اپنے نفس کو تکلیفوں میں رکھنے کے بعد اپنے قابو میں کر لیتا ہے وہ مدتوں بغیر ہلے رہ سکتا ہے یہاں تک کہ چڑیا آ کر اس کے سر پر گھوصلہ بنا لیتی ہے اور ڈر کا احساس نہیں کرتی وہ اپنے ہاتھ پر ایک پودے گوگا سکتا ہے اور دن بھر میں صرف ایک کھجور کھاتا ہے جلل قالق حجیب غریب فنکار ہو اسے بتائیں ہم کیوں آئے ہیں اس قسم کے لوگ عام طور سے علم غیب سے واقف ہوتے ہیں ایک اشارے سے سمجھ جاتے ہیں کہ آنے والا کیا چاہتا ہے شاید نگاہ کرتے ہی سمجھ جائے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ اپنی آنکھیں کھولے اور ہمیں دیکھے تو صحیح یہ ہمیں کب دیکھے گا شوزب ہم کب تک بیٹھے رہیں گے اسے کہو اسے کہو کہ اپنی آنکھیں کھولے شوزب آنکھیں کھول دی اس نے آنکھیں کھول دی دیکھو قوم قل قوم قل یعنی کیا قوم قل قوم یعنی عربی زبان میں کھڑے ہو جاؤ یعنی اٹھو اور قول یعنی کہو قوم قول یعنی کھڑے ہو اور کہو تو کھڑے ہو کر کہو نا نہیں تم خود بتاؤ تم اس کی زبان سمجھتے ہو ٹھیک ہے امیر میرے محترم مؤزز جناب یوگی صاحب جو شخص آپ کے حضور زانو عدب تے کر کے بیٹھا ہے قدرت و شان و شوقت میں بے نظیر ہے یہ بندے بندہ نواز جو ہے بظاہر بے نیاد ایک مشکل سے ہوا ہے بے حال اور اپنے خدا کے بعد جس کی امید آپ ہی پر ہے میرے سرکار اس کا ایک دشمن ہے جو ہے نہایت خطرناک اور چھپا ہوا ہے ایسے شہر میں جس میں ہیں سیکڑوں گلی کوچے اور ہزاروں گھر میرے جناب کچھ اپنے گنڈے تاویز سے لے آئیں اس خطرناک صاحب کو خارج السراخ میں نجومی ہوں نہ انڈے دینے والی مرغی خود کو دھوکا نہ دو دشمن کو ڈھنک نہ مارو کسی کو نہ ستاؤ پیشنگوئی کرنے والا ساری دنیا کے حالات ہونے سے پہلے ہی جان لیتا ہے اچھا ہے یا برا بدصورت ہے یا خوبصورت اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا پیشنگوئی کا علم کمالات کا علم ہے مقربین اور متقین کسی میں علم کیمیہ ہے ہر دین و مذہب اپنے پرائے سب کے لیے برابر ہے سب کے کام آسکتا ہے سب کی گروہوں کو کھول سکتا ہے اس بندے خدا کی ہتیلی دیکھ کر بتا دو کہ کن حالات کئی سے سامنا کرنا پڑے گا کون اس کا دشمن ہے کون دوست ہے آج کیا ہوگا کل کیا ہوگا نہیں شہدہ نہیں مجھے مسلم ابن عقیل چاہیے میں اپنی ہتیلی بتانے کے لیے نہیں آیا ہوں یوگی جان یہ شاعر میرے کارندے ہیں مجھے تمہارے پاس لانے والے کیا تم مجھے بتا سکتے ہوگے جس کی مجھے تلاش ہے وہ کمہ ہے یا نہیں مجھے پتا ہے ہاں کہ جس کے پاس علم ہو اس کے لیے سونا مٹی کے برابر ہے لیکن اس کے باوجود تم جو میری خدمت کرو گے اس کی عوض میں تمہیں جتنا سونا چاہیے میں دوں گا لو یہ بیانہ کم قل بتا ابن عقیل کہاں ہے کوفے میں ایک بلوہ ہونے والا ہے تم لوگ اس بلوے کے ایک سرے پر کھڑے ہو اس آئینے میں دیکھو میری ساری پیشنگویاں اسی آئینے کی بنیاد پر ہیں اول سے آخر تک لو لو چوزم جلدی سے دیکھو اور مجھے بتاؤ یہ آئینہ جادو کا ہے یہ آئینہ پیشنگوئی کرتا ہے دیکھو دیکھو تو کیا پیشنگوئی کرتا ہے کیا کیا لرس کیوں رہے ہو جی حضور اس میں کیا دیکھتا ہے دیکھو دیکھو کیا دیکھتا ہے کیا دیکھ رہو شوزم یہ بھی دوسرے تمام آئینوں کی طرح ہے حضور یہ بھی وہی دکھاتا ہے جو تمام دوسرے آئینے دکھاتے ہیں دھوکے باز یہ آئینہ فقط آپ کو بتائے گا آلی جناب فقط آپ کو پہلے اپنے چہرے سے غبار کو صاف کر لو پھر یہ تمہاری حقیقت بتلائے گا پوری سچائی کے ساتھ اپنا مقصد اسے بتا دوگے تو پھر تمہیں یہ انجام بتا دے گا شوزم میں اس آئینے کا افسانہ اور یہ پیشنگوئی کو ایک ڈھونگ کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا جو علمیوں کی طرف سے رچھایا گیا ہو وائے ہو وائے ہو اس کی حالت پر اگر اس نے مجھ سے کچھ دھوکہ کیا ہو حضور گائے کو پوجھنے والا یہ ہندوستانی یوگی ہے حسین سے اس کا کیا مطلب وہ ہندوستان سے آیا ہے حسین کو کیسے پہچانے کا نہیں تم غفلت میں ہو سادھا لو ہو ابو تراب کے بیٹے سے کوئی چیز بھئی نہیں ہے اے یوگی تو نے مجھے شک میں ڈال دیا کہ اس آئینے میں دیکھوں اب تو صرف دعا کر کہ تو نے اور یہ تیرے آئینے میں کوئی جھوٹا خواب نہ دیکھا ہو ورنہ تو نے ابھی ہندوستان دیکھا ہے پھر خبرستان بھی دیکھ لے گا میں ابھی حاملہ ہوئی تھی کہ میرا شوہر جنگ نہروان میں گیا اور وہاں مارا گیا میری زندگی کے بہترین ایام وہی دن تھے کہ جب میں حاملہ تھی میں ہو گئی تھی پرستان کی ملکہ میرے سسرال والے سب دس بستہ اس انتظار میں تھے کہ میں کوئی حکم کرو اور وہ اس کی تعمیل کریں پلکیں بچھاتے تھے کہ ہرہ بی بی ان پر قدم رکھے ہائے کاش اس نو مہینے کے بجائے 99 سال لگتے جب تک کہ بچہ ماں کے پیٹ میں پورا ہوتا کیا کہوں؟ سب میرے سے ایک لڑکا چاہتے تھے ایسا لڑکا اسی قد دقامت کا جو کہ نہروان میں مارا گیا تھا اچھا میری لڑکی پیدا ہوئی ایک گرل مٹول پیاری سی لڑکی ہائے لڑکی کیا پیدا ہوئی ہرہ بی بی دربدر ہو گئی کہاں ہے تمہاری بیٹی؟ تندور میں عرب لڑکیوں کو کیا کرتے ہیں؟ پرانے زمانے میں زندہ درگور کرتے تھے اب زندہ زندہ جلا دیتے ہیں اچھلے سال اس کی شادی کردی کسی تین بی بیوں والے سے جو اس کی باپ کی جگہ ہے اسے ملتی ہو؟ نہیں کیوں نہیں؟ دو سال کی تھی کہ اسے مجھ سے جدا کیا وہ مجھے پہچانتی بھی نہیں ہے اچھا اب تم سناو ہاں کہاں سے شروع کروں ہرے؟ بقول تمہارے اہرے عرب لڑکیوں کی قسمت میں جلنا اور نبھانا ہے میری ماں کا کہنا ہے کہ جس رات میں میں پیدا ہوئی چاند گہن تھا خاندان کے بزرگوں نے کہا یہ بچی منحوس اور بد قدم اسے زندہ دفن کر دینا چاہیے جو ہی ان کی نظر میری آنکھوں پر پڑی ارادہ بدل ڈالا جب ہی تو غررین آنکھوں کو کچھ سمجھتی ہے تو میں امیدوار رہوں کہ میری آنکھیں میرے ایامِ بلوک کی طرح ابھی بھی شورو شر برپا کر سکتی ہیں اور کیا ساہرہ آزمانے میں کیا حرج ہے؟ ایک آش میں حاملہ نہ ہوتی اگر تمہیں تکلیف ہے تو اسے گرا سکتی ہو نہیں ہرے نہیں یہ بچہ اس شوہر کی یادگار ہے کہ جس کی میں لیلا تھی ہو وہ مجنون پھر کیا عشق کا یادگار جان سے زیادہ پیارہ ہے اس معصوم بچے کی ملامت نہ کرو بتاؤ میرا تم اتنی دیر سے کیوں حاملہ ہوئی ہو اتنی عمر میں تمہارے دس بچے ہونے چاہیے تھے ہاں مگر میں آگ بند کر کے ہر کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اتنا انتظار کیا کہ اپنے من پسند کا ایک شخص مل گیا تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھ پر کتنے جان نچھاور کرنے والے موجود تھے مردوں کا عشق کے جال میں پھسانا ان کا دوزانوں ہو کر بیٹھنا ترخواست کرنا کتنا مزیدار ہوتا ہے اور خاص کر مغرور اور خوددار مردوں کو چکانا انہیں محبت کے جال میں پھسا کر ارد گرد گھمانا میرا پسندیدہ کھیلتا جو میری عادت بن چکا تھا ان بے شمار چاہنے والوں میں دو مرد سب سے الگ اور نرالے تھے انہی میں سے ایک سادون تھا جو مجھ پر اپنی جان دے رہا تھا اور میں بھی اسے دل دے بیٹھی تھی سادون ایک شجاہ اور بہادر مرد تھا ثابت قدم مہنتی اور آزاد کسی کے ماتحت نہیں تھا بیابان و جنگل کو اپنی ہتیلی کی طرح پہچان تھا وہ تمام بیابانی لڑکیوں کا عاشق تھا پورے سات سال تک گلی گلی جنگل جنگل سہرا سہرا ڈیرا ڈیرا سائے کی طرح میرا پیچھا کرتا رہا اور جب مجھے پانے میں کامیاب ہو گیا تب دم میں دم لیا ابھی نئی زندگی کے ذائقے چک ہی رہی تھی کہ قسمت کا ستارہ گردش میں آ گیا اور چاروں طرف سے طوفانوں کی تھپیڑوں میں کھل گئی موسیقی 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 سادون سادون تمام مردوں سے کہو کہ تلواریں نکال لیں تم کیوں پریشان ہو ہمیرہ نہیں معلوم شاید ڈاکووں کا حملہ ہو اس راستے کے تمام ڈاکو سادون کے کتے ہیں سارے وقت انہیں ٹکڑا ڈال دیا جاتا ہے تم پریشان نہ ہو پیکستان کی شہزادی سادون یہ سرزمین عراق ہے اور یہ ڈیرہ کوفے کے قریب ہے میں اس سہرہ کو اچھی طرح پہچانتی ہوں ہمیرہ جب تک سادون کے پاس ہو مت ڈرو عراق میرے لئے نئی جگہ نہیں ہے شیر اور چیتے کو اچھی طرح جانتا ہوں شیر اور چیتے کی بات نہیں ہے سادون آج کل عراق کی فضہ پورا شعب ہے لگتا ہے جنگ ہوگی فوجیوں کو چروہ ایسے صرف گوشت چاہیے گوشت چاہیے پان سو بھیڑے اور سو اونٹ ہمیرہ کے پاس ہیں سو اونٹ اور دس بھیڑے تجھ پہ قربان سادون میرا دل بلا وجہ نہیں دھڑتا یہاں خیمہ لگانا بہت خطرناک ہے جتنی جلدی ہو سکے بلا تاخر یہاں سے کوچ کریں ہمیرہ یہ جانور چارا چاہتے ہیں یہ علاقہ خود ہمارا ہے ہم اکیلے نہیں ہیں اور کوچ کر جائیں کہ جہاں ہمارے دل چاہے چلے جائیں یہ جانور مر جائیں گے جان جہنم میں بھیڑ بکریوں اور بھیسوں سے پہلے ہم لوگ مر جائیں گے جب تم چاہتی ہو تو ہم روانہ ہوں گے بس ہمیں اجازت دو کہ چارہ اکٹھا کر لیں یہ لوگ میری بات کا ثبوت اپنے آدمیوں سے کہو کہ تلواریں اٹھا لیں حوصلہ رکھو ہمیرہ تلوار اٹھانے کا مطلب جنگ کی دعوت ہے جنگ کی دعوت ہے چیخ نے چلانے کے ضرورت نہیں ہے ہم نہ ڈاکو ہیں اور نہ حکومتی کارندے ہم آلوی ہیں بس آئے ہیں کہ حسین ابن علی کے لئے تم سے بیعت لیں چروہا سہرہ سے بیعت کرتا ہے سردار تشریف لائیں تھکے ہوئے ہوں گے کچھ دیر آرام تو کرنے ہیں اگر موقع دیں تو ایک بھیڑ آپ کے لئے صبح کروں آئیے کباب بناتے ہیں مزہ آ جائے گا ہمیں بیعت چاہیے کباب نہیں صرف بیعت ہم چاہتے تھے کہ نانو نمک کے ساتھ بیعت کریں جو لائقے احترام ہے تم اتنی آسانی سے یزیدوں کے ساتھ بھی بیعت کرو گے سردار ہمیں حسین اور یزید کے جھگڑے سے کیا سروکار ہماری بیعت یزید یا حسین کو کیا فائدہ پہنچائے گی ہم ہم تو چروہیں ہیں جنگزو نہیں مسلمان تو ہو کہ نہیں نہیں ہم یہودی ہیں اے نمک حرام یہودیوں تم ابھی زندہ ہو میرا خیال تھا کہ تمہارا بیڑا گھر کو چکا ہے یہ لو یزید کے ساتھ آپ 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 ساتھا ساتھا میری برسوں کی جوانی کا خواب اتنا طولانی انتظار میرا عاشق و محبوب میری آنکھوں کے سامنے علی کے ایک چاہنے والے کے وار سے زمین پر گرا زمین پر گرنے کے بعد جو آخری فریاد اس کے زبان سے نکلی وہ بس ہمیرہ تھی ہمیرہ ہمیرہ یعنی قصاص حرے ہمیرہ یعنی خون کا انتقام علی والوں نے لوگوں کو چھیر دیا ہے حرے میں نے اپنے شوہر کے خون آلود لاش کی قسم کھائی ہے کہ جب تک بدلہ نہ لے لوں میرے انتقام کی پیاس روز بروز بڑھتی رہ گی جب تک کسی علوی کا وجود ہے ہمیرہ بھی باقی ہے حسین 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 مجھے لیے جہسوسی کر رہا ہو آرام سے آرام سے آرام سے تھک چکی ہوں ہرے داغدار ہوں اس جنگ جو قوم کی جفا سے جل بھن رہی ہوں میری بھی جوانی اور عمر گزر گئے ہیں انتقام ہمارا حق ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہم سب کو بتاتے چلے میرے بچے تو میرے پیٹ میں ہی بن باپ کا ہو گیا تیری ماں وعدہ کرتی ہے کہ تیرے باپ کا کالا کرتا حسین کی قبر پر دے ماروں گی وعدہ کرتی ہوں کہ حسین ابن علی کے جنازے پر ناچوں گی کیا خواہش ہے تمہارے میرا جنون جگر حسین ہے ہندہ جگر خار ہو گئی ہو کیوں نہیں ہو سکتی کیوں نہیں اچھی طرح ہو سکتی ہو جو تمہاری آنکھیں ہیں وعدہ کرتی ہوں قطامہ اور جودہ سے بھی آگے بڑھ سکتی ہو علی اور ان کے بیٹا حسن بھی دو عورتوں کے ذریعے اقساس ہوئے میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے تم ان دونوں سے بڑھ کر ہو جادو کی آنکھو والی ہرے بولو ہرے کی جان میری مدد کرو گی جان کی حد تک کہاں سے شروع کرو گی شکارن خزانہ دار شوزب سے ہائے ہمیرہ مجھے مایوس نہ کرو ہے شوزب اس کام کا نہیں ہے مکہ رو دھوک کے باز ہے تم سوچتی ہو کیوں مجھے برا لگتا ہے اس لیے کہ وہ خائن ہے بظاہر یزید کی نوکری کرتا ہے اور دل اس کا فرزند علی کے ساتھ ہے صرف جو شخص حسین کو مار سکتا ہے وہ ابن مرجانہ ہے ٹھیک ہے مگر اس شرط پر کہ شوزب رکاوٹ نہ بنے جب ہانی جیسے سخت دشمن کی احوال پرسی پر شوزب ابن زیاد کو مجبور کر سکتا ہے تو یقیناً وہ حسین ابن علی کے قتل سے بھی اسے باز رکھ سکتا ہے ہمیرا شوزب اپنی بیوی ماریا نصرانی کا عاشق ہے تو میں نہیں پتا اس شادی کی خاطر کتنی لشکر اور لشکر کشی ہوئی ہے وہ تمہاری آنکھوں کے فریب میں آنے والا نہیں خواہ مخواہ اپنے آپ کو زلیل نہ کرو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تمہیں میری آنکھوں پر اعتماد نہیں اس طرح اسے موم کی طرف پگلاؤں گی کہ دیکھ لینا کیوں امیر کو نہیں پساتی ہو میرا تم اپنے کاموں سے امیر کے ذریعے شوزب کے جادو توڑ سکتی ہو تم شوزب کو امیر کے نظروں سے گرا سکتی ہو رے حاکموں کی عمرے زیادہ نہیں ہوتی وہ بھی خوف و خطرات میں گزرتی ہیں تمہیں یاد ہے کہ کوفے کے دارو لمارا میں کتنے حاکموں کی رد و بدل ہو گئی مگر شوزب خزانے داری پر ابھی تک باقی ہے شوزب کا جادو توڑ سکتی ہو تم شوزب کو امیر کے نظروں سے گرا سکتی ہو ہمیرہ ہاں بولو جب تک اپنے ماتے پر پڑے بل کو نہ ہٹاؤگی نہیں کہوں گی ہاں 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 ٹھیک ہوا ایسے نہیں پہلے اپنے دل کو صاف کر لو تمہیں افسوس نہیں کہ اپنے آپ کو ایسا مرد کرکمہ بناو جو علی کا مرید ہے میری اممہ میں اس طرف دار علی کو اس کے دشمن میں بدلنا چاہتی ہوں حسین ابن علی کے لئے مگر اس شد پر کہ تم وعدہ کرو کہ کچھ روز کے لئے تم علوی بن جاؤ اور میرے لئے شوزب کے گھر کی چاسو سیکھ کرو علوی بن جاؤں کیوں لے کہ ماریا نصرانی علی کی چاہنے والی ہے تمہیں کہاں سے پتا کہ ماریا نصرانی ایک علوی ہے سنو میری جان تمہارے کہنے کے مطابق اگر شوزب علوی ہے تو اس کی بیوی بھی علوی ہوگی اوہ بہت دیر ہو گئی کل کتنا کام ہے چلے اب سو جائیں ہرے تاکہ میتھی نید آئے اور سوہانے خواب دیکھیں تم شوزب کے خواب دیکھتی ہو بیچاری ہر رہا کیا گھبراؤ مت میری ماں میں تمہارے لئے خود شوہر جھون لاؤں گی می 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 شب بخیر ہو جے شب بخیر اے ہور پری سو جاؤ اپنے وستر میں مزے مزے سے اچھے اچھے خواب دیکھو خورا جو کے بدصورت ہے اس کا سر مٹی میں خوبصورتی ہی سب کچھ ہے جس کا سر خالی ہو اسے خوبصورتی کا کیا پتہ کیا پتہ مجھے کہتی ہو میرا سر خالی ہے یہ تمہارا سر خالی ہے خالی ہم ٹ outro ہم ٹھے موسیقی